بڑی سی ہومیرہ جی پر ہومیرہ بلوکس والی اور علی اقصہ پر میں نے تو دو تین بوو کو نپٹایا ہوا اپنے بیٹوں کی شادیاں کینی ہے پتا چلا کہ آٹا گوننے سے اللہ نہ کرے اب آرشن ہو جاتے ہیں بیچاری اقصہ بیچاری اقصہ بیچاری اقصہ گھومنے پھرنے کے لیے پریشان نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالے میری پیاری پیاری دوستوں کے امید ہے سب ٹک تھاک ہوں گی خیری سے ہوں گی خوش ہوں گی میں بلکل ٹک تھاک ہوں الحمدللہ تو سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا جو بھی نئے آئے ہیں ان کے لیے میں بات کر رہی ہوں سبسکرائب ان کو کرنا ہے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کرنا ہے کہ میری جو بھی نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹفکیشن آپ کو پارل مل جائے اور لائک تو سب کو کرنا ہے نئے پرانے جو بھی ہیں ان سب کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اچھے اچھے کمنٹس کرنے ہیں تو اور ویڈیو پوری دیکھنے ہیں ویڈیو تو پوری دیکھنے ہیں ٹھیک ہے جی چلے جی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو میں آج بات کروں گی میں جی تھوڑی سی ہومیرا جی پر ہومیرا ولوکس والی اور علی اقصہ پر علی اقصہ ولوکس والی جو ہیں نا وہ ان پر بات کریں گے ہم تھوڑی سی تو میں نے ویڈیو دیکھی تھی ہومیرا جی کی تو ماشاء اللہ سے ہلکا پھلکا سا کچھ سلسلہ جی دوبارہ سے شروع ہوا ہے سامی کی شادی کا لیکن اب وہ بولتے ہیں نا کہ دودھ کا جلاب چھاج بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے تو وہی حال ہے اور ہونا بھی چاہیے ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ پچھلی دفعہ جو نکاح ہوا تھا جو کچھ بھی تھا اس میں انہوں نے بہت 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 تھی عجیوہ غریب حرکتیں کی تھی عجیوہ غریب چیزیں کی تھی جو کہ امید نہیں تھی کہ اتنی سمجھدار خاتون یہ سب کریں گی بہت ساری ایسی غلطیاں بہت ساری ایسی باتیں تھی کہ جو ان کو وائٹی پر نہیں دکھانی چاہیے تھی کرنی چاہیے تھی کہ یہ سب کچھ لیکن جی وہ سب ہے نا جی ویوز کا کھیل ہے یہ سب ویوز کا کھیل ہے ویوز کے لیے انسان کیا کیا نہیں کرتا تو ویوز کے لیے ظاہرے یہ بھی کر رہی تھی لیکن اب میرے خیال میں کہ تھوڑی سی عقل آ گئی ہے سمجھداری کی باتیں کرنی ہیں شباش بیٹا شباش سمجھداری کی باتیں کرنی ہیں گوڈ جاپ ہمیراف گوڈ جاپ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے واقعی بہت خوشی ہو رہی ہے سامی کا اللہ کرے کے بہت اچھی فیملی میں بہت اچھی لڑکی سے سامی کا رشتہ ہو جائے اور آپ کے ساتھ وہ بہت اچھی رہے مطلب آپ فیملی کے ساتھ بھی بہت اچھی رہے سامی کے ساتھ تو رہی رہے اور سامی بھی اس کے ساتھ بہت اچھا رہے اور آپ بھی آپ بھی پلیز اس کے ساتھ بہت اچھی رہیے گا جو بھی آپ کے گھر میں آئے تھوڑا سا اس کو اسپیس دیجئے گا بہو نہیں سمجھئے گا بیٹی سمجھیں گی تو ہوتی نہیں ہے کوئی سگی بیٹی نہیں بن سکتی معلوم ہے لیکن سمجھنے میں کیا ہے تھوڑا سا بیٹی جیسا سمجھ لیں اور تھوڑی اسپیس دیں گے تھوڑی سی اس کو آزادی دیں گے مطلب آزادی سے مطلب جو وہ کرنا چاہیے جو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تو تھوڑا اس کو اسپیس دیں گی تو دیکھئے گا آپ کی نہیں بنتی وہ ضرور بنے گی اور مجھے امید ہے کہ آپ ضرور یہ سب کچھ کریں گی اور میں تو اتنی اماؤں کی طرح بڑی بڑی پتہ نہیں میں نے تو دو تین بہو کو نپٹایا وہ اپنے بیٹوں کی شادیاں کی نہیں ہے جو اتنے مفید مشورے دے رہی ہوں لیکن نائی جی یہ بال میں نے دھوپ میں سے فیاد نہیں کیا نا تو اس لئے تجربے تجرباری قریب دیکھتے ہوئے تجربے سے بتا رہی ہوں تو کروں گی میں بھی کروں گی انشاءاللہ اللہ اپنے بچوں کی شادیاں کروں گی تو آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی ٹھیک ہے بہت لیکن مجھے بہت اچھا لگا بہت اچھا بہت اللہ کرے کے تہیم بات بن جائے جو بھی آپ لوگوں کی قسمت میں اچھا ہے بہت اچھا ہو بلکہ آپ لوگوں کی فیملی کے لیے بہت اچھا ہو اور تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہم اکسہ علی صاحب کی کہ جی اکسہ نے جو اپنے پتی دیف کو جو گھر کا وہ جو دھوبی کا کتہ گھر کا نا گھاٹ کا ویسے لوگ کتہ بولتے ہیں کتہ نہیں ہوتا کتہ نہیں ہوتا کتہ ہوتا کتہ وہ بھائیوں میں نے یہ جس سے دھوبی کپڑے دھوتا ہے میرا بڑا دل چاہتا تھا میں بھولوں لوگوں کو ادھر آ کے سمجھاؤں کہ دھوبی کا کتہ نہیں ہوتا کتہ کہاں سے آگیا گھدے گاڑی پر تو جاتے ہیں گھدے گاڑی پر ہوتے ہیں دھوبی پیچھے پوٹ لیاں رکھی ہوئی گھریاں coûٹدے گھری آ گئی ہیں چلو اس پہ رکھ لیتے ہیں تو کتہ آ رہے ہوتے ہیں دھوبی گھاٹ لے جاتے ہیں دھوبی گھاٹ سے آ رہے ہوتے ہیں جناب گھر لے آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں دھوبی کا کتہ گھر کا نہ گھاٹ کا سارے بہنوائیوں نے اسے کتہ بنا دیا کتہ نہیں ہے دیکھیں کتنی بڑی انفرمیشن دی ہے میں نے آپ کو اسی لیے کہتی ہوں تھوڑی سی اردو سیکھ لیں تھوڑی سی اردو سیکھ لیں پلیز اتنی گلابی اردو اردو بول بول کے بس میرا تو دماغ کھوم جاتا ہے آپ لوگوں کی گلابی اردو سن سن کے نا مہاوروں کا یا پاچہ کر دیتے تہس نہس کر دیتے ہیں آپ لوگ مہاوروں کا نا تو خیر بات کرتے ہیں وہ کتہ ہے جس سے کپڑے کوٹے جاتے ہیں تو کتہ بنا دیا ہے اس نے دھوبی کا کتہ گھر کا نہ گھاٹ کا وہ والا حال کر دیا ہے بیچارے کا بوڑچی وہ ہو گیا ہے جمع دار وہ ہو گیا ہے ماسی گھر کی صفائی سترائی کرنے والا وہ ہو گیا ہے آدھا 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 بوڑچی وہ ہو گیا ہے کچھ بولا گیا تھا پچھلی ویڈیو میں بولا تھا تو اس کے بعد وہ اٹھی تھی انہوں نے کچھ ایک آٹ ڈشیں بنائی تھیں کچھ کھلا پلا دیا تھا روٹیاں تو باہر سے آ رہی ہیں اس لیے کہ ہمیں پہلی بار پتا چلا ہے کہ آٹا گونیاں سے ابوڑشن اللہ نہ کرے ہو جاتا ہے پہلے کی عورتیں تو بس پھر کیا کرتی ہوں تھی سب کے پاس مشینیں ہوتی تھیں سب کے پاس کاموالیاں ہوتی تھیں آٹا نہیں گونتا تھا چکیاں تک پیستے تھے اب اب اتنے پرانے زمانے میں نہیں جانا چاہیے نا لوگ کہیں گے اللہ کتنی پرانی ہو تم اٹھارہ سو ستاون کی ہو کیا اٹھارہ سو ستاون والی باتیں کر رہی ہو نہیں نہیں اتنی پرانی نہیں ہو تو خیر وہ اور پھر جی جمعہ کی نماز کے بارے میں بھی بتایا گیا وہ بھی میں نے نوٹ کیا کہ جمعہ کی نماز میں میں نے بات کی تھی تو وہ بھی بتایا گیا تو اکسا صاحبہ مجھے نہیں ضرورت آپ کی نمازوں کی مجھے نہیں دیکھنا کہ آپ جا نماز بچھاتی ہیں آپ نماز پڑھتی ہیں نہیں پڑھتی ہیں لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ پلیز ایسے ٹائم پر آپ اٹھ تو جایا کریں اٹھ کے ویسے تو نماز ہی پڑھنی چاہیے لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیں دکھائیں ویڈیو میں کہ آپ نے نماز پڑھی ہے جا نماز بچھائیے ہمیں نہیں دیکھنا یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے لیکن آپ جو انڈی وی رہتی ہیں نا انڈ کے پڑھی رہتی ہیں بس بستر میں ازانوں کے ٹائم پر نمازوں کے ٹائم پر جمعہ کے دن کا احترام کر لیا کریں بس یہ بات کی تھی ویسے تو پانچ نماز ہیں روزی فرض ہیں سب پر تو یہ میں نے بات کی تھی تو آپ تو دل پہ ہی لے گئیں اور آپ نے تو نماز ہی دکھا دی کہ جا نماز بچھائیے بچی بھی پڑھ رہی ہے ہم کیا ہماری تو بچی بھی پڑھتی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اللہ میں سب کو توفیق عطا فرمائے نماز پڑھنے کی ہدایت دے آمین اور جی جو علی صاحب ہیں وہ ایک نمبر کے ڈھیٹ بنے میں ڈھیٹ باپ بیمار ہو گیا اور ماں بیمار ہو گئی ماں کے آسو نہیں دکھ رہے اس بے شرم کو چلے مان لیا اقصہ پہ فرض نہیں ہے ان کے ماں باپ کی خدمت تو خیر چھوڑ دیں ملنا بھی کہ اگر وہ ملنا نہیں چاہتی تو علی زور زبردستی نہیں کر سکتا وہ تو اقصہ کے سامنے آئے گئی یہ تو مجھے ڈر لگنے لگا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جب خود ماں باپ بن جاتے ہیں اولاد ہو جاتی ہیں نا تو جب احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا 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 ہوگا یہ دونوں اتنے ڈھیٹ ہیں اتنے ڈھیٹ ہیں کہ ایک بچی ہوئی اب ماشاءاللہ دوسرا ہوں ان کو اکل نہیں آرہی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہوگا بچاری اقصہ بچاری اقصہ بچاری اقصہ نے اس لیے اتنا کیا ہے میرے ساتھ کھڑی رہی میری پریشانی میں کھڑی رہی تو وہ تو ہر بیوی کرتی ہے کوئی دنیا کا انوکھا کام کیا ساری بیویاں بچے پیدا کرتی ہیں دنیا کا کوئی انوکھا کام اب بھی نہیں کر رہی وہ جتنی وہ اداکاریاں دکھا رہی ہیں نا اللہ معاف کرے آپ اور یوٹیوبرز کو دیکھیں تین تین چار چار پانچ پانچ بچے پیدا کر رہی ہیں اور ہٹی کٹی یہاں پر آکے آپ دیکھیں عورتیں آخری مہینے تک اگر دوسرا بچہ ہوتا ہے کار سیٹ تک اٹھا رہی ہیں رکھ رہی ہیں کر رہی ہیں اتنی باری باری چیزیں گاڑی میں اکیلے سنو میں وہ بھی عورتیں ہوتی ہیں اور پتہ چلتا ہے صبح یہ سارے کام کر رہی تھی شام کو جا کے ڈیلیوری ہو گئی ان کی پتہ نہیں بھائی کس قسم کی اداکاریاں ہیں آپ لوگوں کی اور کب تک دکھائیں گے آپ پورے نو مہینے ہمارے سر پہ مسلط رہیں گے ماف کر دیں بھائی تب کو پتہ ہے تب کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے آپ کی بیگم کو کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیجے آپ ہاتھ جوڑ لیجے بیچاری اکسہ بیچاری اکسہ بیچاری اکسہ گھومنے پڑھنے کے لیے پریشان نہیں ہے بیچاری اکسہ دن میں پچاس دفعہ سیڑھیاں اتر جائے چڑھ جائے اتر جائے چڑھ جائے نیچے جانے کے لیے گاڑی میں گھومنے کے لیے بس جب گھر آئے تو پڑھ جائے اورنج کھل لو سیپ کھل لو یہ کھل لو میں کھانا گرم کرتا ہوں میں چائے بناتا ہوں میں برطن دھو دیتا ہوں میں یہ کرتا ہوں ارے انسان کو اتنا بھی گھونچو نہیں ہونا چاہیے تھا کوئی تو مردوں والی بات ہوتی تم نے تو مردوں پہ لانتی بھیج دی علی تم تو پتہ نہیں کیا چیز ہو تمہاری ماں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا نا تمہارے باپ نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا تم پیدا ہوئے ہو خود ہی پل بڑھ گئے تمہارے لیے تو کسی نے کچھ نہیں کیا جو اکسہ کر رہی ہے وہ تمہارے لیے نہیں کیا اکسہ تو تمہاری ماں ہیں اکسہ ہی تمہاری ماں ہیں تمہاری ماں نے تو کچھ نہیں کیا اکسہ کو دیکھو ماں ایسا کرتی ہیں نا شیرم آنی چاہیے ڈوپ مرنا چاہیے تمہیں تمہاری ماں کے چہرے سے اب پتہ چند لیں لگائے دکھ وہ کتنا یاد کرتی ہیں عائشہ کو اور کتنا یاد کرتی ہوں گی وہ تم کو بھیجو عائشہ کو دو دن کے لیے صرف ان کی نانی کے گھری بھیج دو دیکھتی ہوں تمہارا دل لگتا ہے کہ نہیں لگتا بے شرم آدمی اس کے بعد بھی تم جیسے بے شرم انسان کو احساس نہیں ہوگا کہ میری ماں نے مہینوں سے مجھے نہیں دیکھا صرف اگر دیکھتی بھی ہیں تو یوٹیوب پہ دیکھ لیتی ہوں گی ان کا کتنا دل چاہتا ہوگا کہ میں ان کے پاس بیٹھوں ان سے باتیں کروں عائشہ ان کے پاس ہو سب کچھ ہو تمہیں احساس نہیں ہوگا تم احساس less انسان ہو تمہارے لیے اللہ نے فکس کر دی ہیں تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ جو کریں گی نا تم سوچ بھی نہیں سکتے سکسا کے آگے تو جو آئے گا جو آئے گا جو اس کی بہویں کریں گی اور جو اس کی بیٹی گی اس کے ساتھ اور جو اس کی بہویں کریں گی نا بڑھاپے میں بس بہت جلدی جلدی ٹائم گزر رہا ہے علی بہت جلدی فیامت کی نشانی ہے دن گھنٹوں میں اور جی مہینے دنوں میں گزر رہے ہیں سال شروع ہوتا ہے سال ختم ہو جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا بچے بڑے ہو گئے لیکن تم نے جو کیا ہے نا بہت غلط کیا تمہارے ماباپ نے ایسی غلطی کیا تم تو بالکل معصوم تھے تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں تم نے تو کچھ نہیں کیا وہ تمہیں مارتے رہے کوٹتے رہے تمہارے ساتھ بتمیزی کرتے رہے تم کھڑے ہو کے ہاتھ بان کے سب کرواتے رہے ہے نا تمہاری بیوی بھی اور تم بھی اتنے معصوم تھے تم نے اپنی ماں کو نہیں پکڑا تم نے اپنے باپ کو نہیں پکڑا تم نے ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا ایسے تم ہو نہیں جتنا تم ظاہر کرتے ہو نا بہت غصہ ہے مجھے تمہارے اوپر نا شدید ترین بھومیرہ پہ بھی آیا تھا کہ غلط کیا انہوں نے ان کو اسپیس دینی چاہیے ان کو یہ کرنا چاہیے لیکن تمہاری تو شکایتیں ہی نہیں ختم ہوتی ہیں اپنے ماں باپ سے چوہ بیسوں گھنٹے اسی لئے تمہاری کبھی کسی سے دوستیاں نہیں ہوئیں چھوٹ گئی ماریا بلال سے بھی باقی یوٹیوبروں سے بھی چھوٹ گئی تصور صاحب سے بھی ختم ہو گئی اور لاہور کے لاہور تمہاری سگے مامو کی بیٹیاں رہتی ہیں شادی ہو کے گئی ہے دوسری بہن بھی وہاں گئی ہے اور پہلی اس کی بڑی بہن بھی وہاں رہتی ہیں وہی جو سلمان اے ارسلان اے کس کی بہن دو بہنیں وہاں رہتی ہیں آج تک تم اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملے تم تو دنیا کے بدنصیب ترین انسان ہو کہ تمہارے پاس اتنے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تم اکیلے رہتے ہو اور اکسہ جیسی بدنصیب عورتیں ہوتی ہیں جو اتنے عریب قریب اتنے اچھے پیارے رشتے ہوتے ہوئے بھی اپنے شوہر کو اکیلہ رکھتی ہیں اور پھر ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ دنیا دیکھتی ہے بعد میں یہ چکی ہے چکی پس رہے اور اس میں کب تم آ جاؤگے کب اکسہ آ جائے گی تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا شرم آنی چاہیے تمہیں چلو بھر پانی میں ڈوپ مرنا چاہیے تمہیں بھی اور تمہاری اس بیچاری اکسہ کو بھی پھر لیں جی پھر ملیں گے لائک شیئر سبسکرائب سب کچھ کریے گا کمنٹ ضرور کریے گا ان لوگوں پر بے شرم لوگوں پر جن کو اپنے ماں باپ پہ ترس نہیں آتا وہ دنیا میں کس پہ ترس کھائیں گے صرف ان کی باتیں سنا کریں جھوٹے مکار ترین لوگ ہیں یہ ڈرامے کرتے ہیں اپنی ویڈیوز میں اوکے جی اللہ حافظ